بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو بائی چینل انگلیش لیٹریچر اینڈ لنگویسٹرکس نوٹس آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے اور آج اس کریکٹر کو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے دا پرائرس کے کریکٹر اور اس سے پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں دا والف آباد کے کریکٹر کو اور سکائر کے کریکٹر کو اور نائٹ کے کریکٹر کو تو ان کی جو ویڈیوز ہیں ان کے لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائیں گے تو آپ نے وہ ویڈیوز میں لازمی دیکھنی ہے تو اچھلی اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے آج کے کریکٹر کو لیکن سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اسے شیئر کریں تو اچھلی اب ہم چلتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف پہلے اس کا دیکھ لیتے ہیں پرائیرس کو کیا کہا جاتا ہے میڈپ انگلینٹائن کی نیم سے بھی اگر کہیں پہ آپ کو کوشسن آجاتا ہے جہاں پہ ذکر ہیں کہیں پہ ہوتے ہیں ذکر ہوتا ہے لکھا ہوتا ہے پرائیرس اور کہیں پہ ہوتا ہے میڈپ انگلینٹائن تو اگر کہیں پہ یہ دونوں نام آج جاتے ہیں جہاں ایک نام آج جاتا تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ یہ کہے یہ ایک ہی کریکٹر ہے اور ایک ہی کریکٹر کی طرف یہ چیز کیا کری ہے اشارہ کر رہی ہے اچھا یہ تمام جائے یہ تمام انٹروڈیکٹری لائنز ہیں یہاں سے یہ ساری اور آگے کی یہ جو سلایڈ ہے یہ تمام کیا ہے یہ تمام جائے انٹروڈیکٹری لائنز ہیں ان کی ایکسپلینیشن جو ہے وہ میں دعوائی فعبار کے کریکٹر میں سارا ان کو میں ایکسپلین کر شکے ہو تو جب آپ وہ ویڈیو دیکھیں گے تو وہاں پہ آپ کو اس کی جو ہے ان کے ایکسپلینیشن آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے تو اس لیے آج میں اس کو دوبارہ سے ان لائنس کو ایکسپلین نہیں کری آپ دعویٰ پر بات کر جو کریکٹر ہیں جب آپ اس کو دیکھیں گے تو وہاں پہ آپ کو اس کی جو ہے ایکسپلینیشن مل جائے گے اور آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے پرائرس کے کریکٹر سے دہ پرائرس دہ پرائرس is a central کریکٹر دہ پرائرس is a central کریکٹر in Joffrey Chaucer's the Canterbury Tales the first woman to be introduced is the پرائرس پرائرس کے ہے پرائرس ایک central کریکٹر ہے Joffrey Chaucer کا Joffrey Chaucer کے Canterbury Tales کا اور دہ پرائرس مومن وہ پہلی اور رہتے تو بھی انٹروڈیوز جس کو انٹروڈیوز کروایا گیا یعنی کہ وہ پہلی اور رہتے جس کو Canterbury Tales میں انٹروڈیوز کروایا گیا وہ تھی پرائرس کہ جو پرائرس کے کریکٹر ہیں وہ Canterbury Tales میں دوسرے جو ادھر ریلیجیوز کریکٹر تھے اس میں بھی اس کی کریکٹر میں بھی ہمیں کیا رہتے ہیں a series of کانٹرڈیوز نظر آتی ہیں تازادات کا ایک سلسلہ نظر آتا ہے اب کس طرح سے کہ پرائرس کریکٹر سرمز از از سورٹ آف سٹائل فرد ڈے ڈے کہ پرائرس کا کتار بھی کیا ہے ایک سٹائل کے طور پر دکھائے گیا کہ وہ ایک ہے وہ ایک ریلیجیوز پرسن ہے ایک نن ہے لیکن وہ کیا کری ہے وہ ایک سیکلر لائف سٹائل یا سیکلر طرز زنگی گزاری ہے اور اس کے بعد کہ ہے کہ ایس امپلائی دیٹ شی یوز ایس لائف سٹائل ایس 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 اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے مذہبی طرز زنگی کو ہے جو تھی اس کو کیا کری سماجی ترقی کے طور پر وہ استعمال کر رہی ہوتی ہیں اب کس طرح سے اب جیسے ہم آج کے گور میں دیکھتے ہیں کہ جو ریلیجیس پرسن ہوتے ہیں ان میں اکثر مذہب کا لبادہ ہوتا ہوتا ہے اور ان کی جو پوزیشن ہوتی ہے وہ اس پوزیشن کو صرف اپنے فائدہ کیلئے استعمال کرتے ہیں نہ کہ ان کو مذہبی طور پر کتنا فائدہ دے رہی ہے جیسے کوئی ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا مدرسہ بنا دے اور مدرسے کے لئے وہ فنڈنگ جو جمع کرتے ہیں تو جو فنڈنگ ان کو ملتی ہوتی ہوتی وہ بھی صرف اپنے وفات کے لئے اکٹی کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اس کو اپنے اشرت کے لئے سمال کرتے ہیں تو اسی طرح جو نظر آتی سلسلہ ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ سیکلر لائف سٹائل گزار رہی تھی بجائے اس کے مذہبی زنگی گزار ہوتا ہے تو اس کیا لائف سٹائل کیا ہونا چاہیے سادھ ہونا چاہیے اس کے کپڑے جو نارمل جیسے ایک انسان کی ہوتے ہیں اس لائف سٹائل تھا وہ کسی طرح سے نہیں ایسا لگت تھا کہ یہ کوئی ایک مذہبی خاتون کی ڈریسنگ ہے یا اس کا لائف سٹائل ہے کہ جب اس کی باہر یاد ہے پرائرس کی سٹوری سنانے کی تو پرائرس کی کرتی ہے ورجن میری کی حمد کے ساتھ شروع ہوتی جس کو جہودی نے قتل کر دیا تھا اس کے ٹاؤن میں ہر تاہم دا باہ کانٹی دیوز ٹو سنگ آفٹر ڈیتھ لیکن وہ رکھ کیا ہوتا ہے کہ منہ کے بات بھی گاتا رہتا ہے جو 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 جہودی ہوتے ہیں ان کو فالسی دی جاتی ان سزا دی جاتی ہے اور جو لڑکا ہوتے ہے اس کو شہید قرار دے دیا جاتا ہے کہ وہ نظر آتی ہیں پریشان نظر آتی ہے بائی چائرز چائرز پاسنگ ان بلیس ڈی شوڑ ہی شوڑ ہی بین آلو ٹو کانٹی نو سنگ اور اس بچے گنگ انتقال پہ اس بچے پرائرز ہے وہ ہمیں کیا نظر آتی ہے اور اس کا مان ہے کہ اس چیز کو یہ شوڑ ہو رہی ہے کہ اس کے اندر ایمان کی کم ہی ہے دلچسپ بات ہے کیوں کیوں کہ وہ مذہبی ہو رہا تھا اس کے اندر موت کو خوف نہیں ہونا چاہئے لیکن جہاں پہ ہمیں نظر آرہ ہے اس کے اندر موت خوف ہے یہ چیز کیا شوکر ہے اس کے اندر ایمان کے کمی ہے اس وجہ سے اس کے اندر موت خوف ہے اور یہ دلچسپ بات ہے اس دلچسپ بات کہ وہ ایک مذہبی عورت ہے جو مذہب کی گزاری ہے لیکن کیا صرف 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 اس کے بعد آگے آجاتی ہے اس کی فیزیکل اپیرنس جوسر ایمفیسائز ڈا پرائرس بیسک فیمیلیٹی جو جوسر وہ زور رہ رہا ہے اس پہ پرائرس کی بیسک فیمیلیٹی پہ اس کی جو بیسک نسوانیت ہے اس پہ کہ وہ مسکرات میں سادہ اور پیاری تھی کہ اس کا سب سے بڑا حلف یا جو نیم تھا سیف سینٹ ایلیجی کی طرف سے تھا اب کس طرح سے کہ سیورل فورٹین سینچری رومانس ایمیچ دا ہیرون نیم آز ایگلین ٹائن ویچ آلسو دیس پرائرس نیم جیسے کہ میں آپ کو پتا ہے کہ جو پرائرس تھا اس کا نیم کیا تھا شی ایس نون ایس میڈ ایگلین ٹائن تو جو میڈ ایگلین ٹائن کا جو نیم اس نے خود کو دیا تھا وہ کیا تھا وہ فورٹین سینچری کے رومانس سے جن میں کیا تھا جن میں ہیرون کا نام تھا ایگلین ٹائن تھا کہ اس نے جو ہے اس ہیرون کے نام پہ اپنا نام رکھا ہوا تھا اب جہاں پہ بھی ہمیں ایک اعتذاب نہ زنات ہے اس کے اندر ایک جو مذہب ہو رہا ہے اس پہ یہ سوٹ نہیں کرتا کہ وہ اس طرح کے نام رکھے لیکن اس نے اپنا نام اسی طرح سے سکرپشن میں بھی ہمیں ریلیجیوز اور ورڈی نیمز میں جو ہے آئیرانک اسیسییشن جو وہ ہمیں نظر آتی ہیں اس کے پر نیف کہ کہ اس کے اچھے شکل کی اس کی ناک تھی اور اس کی کیا تھی شیشی والی پوری آنکھیں تھی ہر ماؤ و آ و آ سمال سوفت اینڈ ریڈ کہ اس کا مو بہت چھوٹا نرم اور سرخ تھا ریڈ اور یہ پہ ہمیں اس کی پیشانی تھی اس پیشانی تھی اس کی پیشانی تھی اس کی پیشانی کا سائز گیا تھی نائن اچ تھی جو کہ شورلی کام سائز نہیں تھی اس کی پیشانی تھی وہ بہت زیادہ چوڑی تھی آگی ہے اس کی کلوڈنگ تو کلوڈنگ نے کیا ہے کہ ایک تو موس کنفیوزنگ اسپیکٹ ہمیں نظر آتا ہے اس کی کلوڈنگ نے کیا ہے کہ اس کی کلوڈ سے اس کی کپڑے تھے وہ کی تھے فائن تھے اور ویل میڈ تھے یعنی کہ اچھی کوالٹی تھے جو کہ ایک جو ہے آم جو ننری ہوتی ہے اس میں اس طرح کے کپڑے نہیں پائے جاتے آم جو ننری کے کپڑے ہوتے وہ سادھا ہوتی ہیں اور اتنی اچھے کوالٹی نہیں ہوتے لیکن اس کے کپڑے تھے اس چیز کو شو کرتی کہ وہ کیا ہے کہ وہ خدا سے محبت کرتی ہے اور اسے اپنے جو مذہب ہے وہ اسے محبت ہے اسے حقیقتت ہے اور جو اس نے اپنی زندگی ہے وہ کس لئے وقت سے کی ہوئی ہے خدا اور خدا کی رضاں کے لئے لیکن کیا تھا کہ اس کے ہاں جو میسیج توقعہ شو کراتا وہ ایک سیکلر لف کو شو کراتا بجائے اس کے کہ وہ شو کرتا کس کو ریلیجیس لف کو اس کے بعد آجاتا ہے اس کا status میڈیف انگلین ٹائن جو تھی وہ اس طرح سے شو کرتی تھی کہ وہ کیا ہے اس پر اپنی ڈالان کرتی ہے لیکن کیا تھا کہ وہ ایک اپر کلاسی بلوگ نہیں کرتے تھی کہ اس کے ساتھ ساتھ جو فرنش بولتی تھی یہ تمام چیز ہے اس طرح سے اس کو ظاہر کرتی تھی کہ وہ کیا ہے وہ ایک اپور فیملی سے بلاؤ کرتی ہے لیکن جب آپ ڈیٹیل میں جاتے ہیں اور جو سر جو ہم بتاتے ہیں کہ وہ کیا ہے کہ وہ ایک پور فیملی سے بلاؤ کرتے تھے لیکن اس کے اپنی فیملی سے کوئی ریسٹ کوئی کنٹیکٹ نہیں ہے اور جو اس کی ڈریسنگ تھی اس کے جو ٹیبل مینر سے اور جو اس کا بولنے کا جو سٹائل تھا فرینس سٹائل یہ تمام اس طرح سے اس کو شو کرتا تھا کہ وہ کیا ہے وہ ایک اپور فیملی سے بلاؤ کرتے ہیں لیکن اگر ہم اس کو کین بھی اس کے شخصیت کو اپنی فرز کرتے ہیں تو اس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا ہے وہ خود کو اپور کلاس فیملی سے جوڑلنگ کے لیے وہ تمام یہ تمام چیزیں جو ہیں اپنے اوپا اس نے کیا کی ہوئی ہیں اس نے یہ تمام چیزیں اپنائی ہوئی ہیں حالانکہ وہ کیا ہے وہ ایک پور فیملی سے بلاؤ کرتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے کہ کہ اس کا جو فرینس تھی وہ کیا تھا مس پرونانس کرتے ہیں جیس طرح کی جو فرینس ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں اس طرح سے اس کا کیا تھا اور اس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ جس طرح کی جو اس کی جو فیل اور نانس تھی یعنی کہ اس کے ساتھ ایک نان تھی اور جو دو پریس تھے اس کے جو ساتھ ہی تھے جو اس کی مدد کے لیے تھے ان کے اندر ہمیں مذہبی عقیدت ہمیں زیادہ نظر آتی ہے بجائے اس کے کہ ہمیں پرائرس کے اندر نظر ہے اس کا زیادہ نظر آتا ہے تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جو میٹھے ایڈلینٹائن ہے وہ جو ہے ریلیجیس لاب سٹائل کو اس بجا سے کیسے لیے شو کر رہی ہے وہ جو ہے سوشلی ایڈوانس کا سواجی طور پر خود کو بہتر کرنے کے لیے یا پھر سواجی طور پر ترقی کے لیے وہ اس چیز کو جوز کر رہی ہے اور یہ ایک سرینج بات نہیں ہے بہتر نیریٹر جو ہے وہ کیا کرتا ہے وہ نوٹ کرتا ہے کہ کہ وہ کیا ہے کہ جو نیریٹر ہے وہ یہ بات نوٹ کرتا ہے کہ یہ تو وہ کوٹ کی جو مینر سے ان کو فالو کرتے ہیں اور دوسرا وہ یہ بھی چاہتی ہے کہ کیا کیا جائے اس کا احترام کیا جائے اور یہ ہے کہ یہ ایک بہت عجیب بات ہے کیوں کیونکہ یہ اس کے عوضے پر جو موجود شخص ہے کیا ہے یہ اس کی ایک عجیب خواہش ہے کیونکہ ایسے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے ایسے لوگوں کو خدا کا خاتم سمجھا جاتا ہے کہ نا کے تعریف طلب کرنے والا اسی وجہ سے کیا ہے کہ ایک عجیب بات ہے کہ جو پرائنس ہوتی ہے وہ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ خدا کی رزاک کے آگے جھوکے یا خدا کی رزاکوں مانے اور اس کو دنیا داری سے اس کا کوئی لینا دینا نہ ہو اور اس کی نظر میں یہ ہو کہ وہ خدا کی نظر میں کیا ہے خدا اسے پسند کرتا ہے یا نہیں اور وہ خدا کی نظر وقت کو بہتر کرنے کے لیے وہ تمام جو ہے اب اس کا جو ہے لائف سٹائل ہو لیکن کیا تھا کہ یہ جو پرائنس تھی اس کا کیا تھا کہ وہ یہ چاہتی تھی اور وہ جو تمام کوٹ کے جو مینرز تھے وہ ان کو اس لیے پالو پڑتی تھی اور وہ یہ اسی وجہ سے وہ چاہتی تھی کہ اس کا کیا جا ہے اس کا احترام کیا جا ہے اس کی تعریف کی جائے اسے وجہ سے وہ پھر جو ہے اس کے فلالس ٹیبل مینرز سے اس کی ڈریسنگ اچھی تھی وہ تمام چیزیں جو اس نے اپنائی میں تھی وہ کس لیے کہ اس کے کیا جائے اس کا احترام کیا جائے اس کی تعریف کی جائے جو کہ کیا شو کرتی ہے کہ وہ کیا ہے وہ ایک ایسی عورت ہے جو کہ دنیا دار ہے وجہ اس کے کے ہمیں نظر آئے کہ وہ کیا ہے وہ ایک ریلیجیس پرسن ہے چاہ سر آئیرانکلی سیز ایٹھ ایک تھی پرائیرس فالس ٹیلی اینڈ پیٹی کہ چاہ سر جو ہے وہ کیا کرتے ہیں اس پہ تنز کرتے ہیں ایرانکلی وہ کہتے ہیں کہ پرائیرس واس ٹیلی اینڈ پیٹی کے پرائیرس جو ہے وہ بھری ہوئے کہ اس سے چیریٹی سے اور پیٹی سے دعایر کیا ہے کہ اس کے لئے تھی پرسن جو کہ ایک ریلیجیس پرسن سے ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں لیکن جو جاؤسر ہے وہ ہمیں کیا بتاتے ہیں وہ بتاتے ہیں جو پرائرس تھی اس کی جو چیارٹی اور پیٹی تھی وہ کیا تھی وہ ایک انسان کے لیے نہیں تھی بلکہ یہ تمام جو چیزیں تھی وہ کیا تھی یہ تمام اس کے اپنے جو پیٹ ڈاگز تھی ان کے لیے تھی کہ ان کو جو ہے روستڈ میٹ ملے ان کو فریش کاؤ ملک ملے اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں جو ہے فائن ہاٹ بریٹ ملے اور وہ کہہ کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی اگر اس کے کسی کتے کی موت ہو جاتی یا کسی نے اس کے کتوں کو بے رہمی سے لاتے سے مارا ہوتا اور یہ جو ہے اس کی یہ چیارٹی ہے یہ ہمیں کیا کرتی ہے اس کی مسڈیریکٹ کرتی ہے کیونکہ اس ٹام جو ہے بہت سے ایسے لوگ ہوتے تھے جن کو جو ہے کھانا نہیں ملتا تھا نا کافی کھانا ملتا تھا لیکن کیا تھا کہ جو جو سر کی جو پرائرس تھی اس کو یہ فکر ہوتی تھی کہ اس کے جو کتے ہیں ان کو روستڈ میٹ مل رہا ہے یا نہیں ان کو فریش کاؤ مل رہا ہے یا نہیں اور دوسرا یہ کہ انہیں جہاں فائن ہوت بریٹ مل رہی ہے یا نہیں اس کے بعد آ جاتا ہے کہ کہ جو ہے نیریٹر نے یہ بھی نوٹ کیا کہ وہ چوہے کو جال میں زخمی ہوتے ہوئے دیکھنے کے لئے بھی کھڑی نہیں ہو سکتی اور اگر اسے خون بھی آتا ہے تو وہ کیا کرے گی وہ روئے گی اور یہاں پہ کہہ ہے کہ اس کی جو جیارٹی ہے وہ کیا ہے وہ کس لیے ہے کہ اس کی جیارٹی ہے اور پیٹے ہاں میں نظر آتے ہیں وہ انسان کو لینا نظر نہیں آتے ہیں بلکہ اس کے صرف پیٹ ڈاؤگز کے لیے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو چوہے کو جال میں پنسا وہ ابھی نہیں دیکھ سکتی اور اگر وہ دیکھتی ہے کہ اس کو خون آ رہا ہے تو وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے گی یا پھر اس کو دیکھنے کے لئے بھی کھڑی نہیں ہوگی یہاں پہ کہا ہے کہ لیکن اس چیز سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے اپنے کتوں کو گوشت کھلانے میں کوئی پریشانی نہیں ہے کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر کسی کو جانور کو مارنے سے اسے کوئی براہ راست فیدہ ہو رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے جیسے اس کے کتے ہیں ان کو گوشت اگر مل رہا ہے تو اس کا کیا ممت Adult ہے کہ کسی اور جانور کو ذبا کیا گیا ہے لیکن اس چیز سے نہیں پر پڑتا کہ کس جانور کو ذبا کیا گیا کیونکہ وہ اس کے کتوں کے لئے اپنے کتوں کو دینے کے لئے اسے ضرورت تھی تو اگر اس کے کتوں کو گوشت دینے کے لئے دوسرے جانور اس کو ذبا کیا جارہا ہے تو اس کے لئے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے تب اس کے اندر پٹی ہمیں نظر نہیں آتی لیکن اگر ایسے ہم دیکھتے ہیں تو وہ جوہے کو جال میں پھنس ہم ابھی نہیں دیکھ سکتی کیونکہ اس کو یہاں پہ اتنا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اور دوسرا یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اس کے اپنے جو ساتھ ہی تھے ان کے مصاب کے بارے میں بھی وہ کیا ہے وہ زیادہ فکر مند نہیں ہے کہ وہ کس طرح کی مشکلات میں ہیں اور اس کے جو پیٹ ڈاگ سے ان کو جس طرح کی یہ تمام چیزیں ملتی تھیں جیسے کہ ہے فائن وائٹ بریڈ ہے لیکشیرس فوٹ ہے روسٹڈ میٹ ہے ملک ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں ایک عام چوڑ ننری ہے اس میں نہیں ملتے اس کے بعد آجاتے ہیں اس کے کنکلوجن کس طرح کی جو پیٹ ڈاگ سے اور جو اثر کی جو پرائرس ہے جیسے حلیم اور نرم مزاج ہمبل امیرزادی ہے اور کانویٹن کی دیواروں کے باہر کی زنگی سے بھی وہ کیا ہے وہ اچھی طرح سے واقف ہے تو اب یہاں پہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کی کیا نظر آرہی ہے ہمیں جو ہے تضاد نظر آرہے ہیں ہمیں جو موک ہے اس کی شخصیت میں بھی ہمیں کیا نظر آتا ہے تضاد نظر آتا ہے اور اسی طرح سے جو پرائرس ہے اس کی زنگی میں بھی ہمیں کیا نظر آرہے ہیں ہمیں ایک تضاد نظر آرہے ہیں کہ وہ ایک ریلیجیس پرسن ہے لیکن اس نے اپنے اوپر شخصیت کے اوپر ایک لبادہ اوڑا ہوئے ہیں وہ دنیا کو بے وکوف بنانے کے لئے اسے پوزنے اپنے اوپر مذہب کا لبادہ اوڑا ہوئے ہیں لیکن وہ زنگی اس کی کیا ہے وہ زنگی جو جو گزار ہی ہے وہ شو کر ہی ہے کہ وہ کیا ہے وہ ایک دنیا دار عورت ہے دنیا کو بے وکوف بنانے کے لئے اس نے مذہب کا لبادہ اوڑا ہوئے ہیں تو اوہر آج یہ ہے پرائرس کی دسکرپشن ہے اس کی تمام سٹوری ہے اور اگر آپ نے اس کی پی ٹی ایف آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے تو آپ نے کہہ کرنا ہے آپ نے دسکرپشن باکس میں جانا ہے وہاں پہ آپ کو پی ٹی ایف لنک ملے گا وہاں سے آپ میری ویب سائٹ پہ چلے جائیں گے اور وہاں سے آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے وہ تمام جو ہے پی ٹی ایف اور اس کے علاوہ اگر آپ کو جیسے آپ پی ٹی ایف ڈاؤنلوڈ کریں گے تو اس کے ساتھ آپ کو کچھ لنکس ملیں گے اگر آپ کوئی اور ویڈیوز دیکھنا چاہے تو آپ نے ان لنکس پہ کلک کرنا ہے تو آپ جو ہے میری یوٹیوب ویڈیو یعنی یوٹیوب چارل پہ آ جائیں گے اور یہ ویڈیو جو ہے اوپن ہو جائے گے اور یہ آپ ویڈیو بھی دیکھ سکیں گے اور اگر آپ کو پی ٹی ایف لنکس چاہیے تو ان تمام ویڈیوز کے نیچے آپ کو پی ٹی ایف بھی مل جائیں گے تو آپ نے وہ ڈاؤنلوڈ کر لینے ہیں اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ آپ مجھے جوائن کر سکتے ہیں یوٹیوب پہ ویڈ سائٹ پہ فیس بک پیج پہ پینٹریس پہ اور انسٹرگرام پہ تو آج کے لئے اتنا ہی تھانکس پر واشنگ اللہ آفیز